بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی بہت مزیدار اور کم مسالوں میں تیار ہوگی اور آپ شکرین کریں کہ جب آپ میری ریسپی کو فالو کریں گے اور آپ اپنے مہمانوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے تو وہ بس پوچھتے رہ جائیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے اور یہ جو ریسپی ہے آپ اس کو نان کے ساتھ اور چپاتی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے جن ingredients کی ضرورت پڑے گی وہ میں آپ کو سالسطھ بتاتی جاؤں گی میری ویڈیو کو شروع سے لے کے آپ پر لانسک دیکھیں تاکہ کوئی بھی پوائنٹ مچ نہ ہو سکے اور آپ کو مکمل ریسپی مہیا ہو تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اب ہم اس میں کوکنگ اوئل اٹ کریں گے بسم اللہ الرحمنہ ہی میں اتین سٹارٹر بسپونس میں کوکنگ اوئل اٹ کر رہی ہوں اوئل کو گرب ہونے دے کے اب ہمارا گرم ہوگی میں اس میں مانٹے بسپونس جنجر گالی پیٹ دائیں گے جھو ہوں اس کو لٹ کریں گے ہمارا بھول گئے اب میں اس میں جو میرے نیٹ کیا تھا چکن کو وہ ہم ایٹ کریں گے اس کی زیادہ خاندھوئی اب چمچ کے سال میں اس کو مشکر لوں گی اب میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی اس کی فلے میں بلکل سلوہ تو نہیں کروں گی لیکن تھوڑی سی میڈیا میں تھوڑی کم ہوگی اب ہم اس طرح دم پہ پکنے دیں گے تو دوش سے دیکھیں ٹائم ہوگی ماشاء اللہ سے وہ ہمارا اس میں تھا دہی وہ دیکھیں بلکل سک ہوگی پس سوڑا سے ہی رہا گے اب ہم اس کو بھونیں گے اب میں اس میں ڈالوں گی ثابت گرہ مسالہ اور اس کو میں دو سپیر میں اس کو اور بھونیں گے تاکہ جو یہ بھبس بن رہے ہیں یہ بلکل بھی اس کے باقی بھبس نہ لیں اور یہ بھی اچھے طرح سے بھون جائے گوھر بھی ہمارا اچھے سے گل گے اب میں اس میں چار ہری مرچے ڈالوں گی یہ دو ہری مرچے ہیں اور دو میں اس میں لاغ کلر کی مرچے ڈال دیں تاکہ جو ہماری دہی یہ جو ہنڈی ہے چکن کی دہی کی ہنڈی یہ زرہ کچھ کلر پل سی لگے اور اب اسے کتھے پیاری لگ دی ہے ماشاء اللہ اس کی ارتیش تو جو ہے لیکن اس کی خوشبو آ رہی ہے کیا ہی بات ہے ماشاء اللہ یہ دیشار میں ابھی سی کھانا چھوں گا تو اس کو اب میں اس میں ڈالوں گی یہ کسوری مرچی یہ آپشنل ہے لیکن میں اس کو ضرورت سوال کرتی ہوں یہ دیجسٹ کرنے کے لیے بھی اچھی ہے اور ویسے بھی اس سے جو تیش رہا بہت اچھا ہاتا ہے اس کرا سے اس کو مزید ایک منٹ میں اسی طرح سے بھولوں گی آپ نے اگر سی گریوی نہیں بنانی آپ ابھی اس میں حرلنیا ایٹ کر دیں تو یہ آپ کی جو ہے شکل دہیوالی تیار ہے لیکن مجھے تھوڑا سی گریوی بنانی اس میں چیز میں تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی اچھے سے گون گیا ہے ہمارا گوڑ اور جو میں نے ہری میرچے لگے اس سے بہت اچھا فلیور آ رہے ہیں اس بو کی تو باہت ہی مختر ہے آپ کیا بات ہے اب میں اسے فائن ڈال گیا ہوں اس میں لائے رہا ہوں مجھے اس کو گریوی میں چاہیے اس لئے میں نے اسے فائن ڈالا ہے آپ چاہیں تو اس کو بلکل بھی بھونا ہوا رکھ سکتے ہیں ہم اس کو دو سے تیر منٹ کے لئے اس کو بوائلا نہیں دوں گی اور پھر میں اس کو دھنیا ڈالک اس میں اس کو گرنش کر لیے تو دیکھیں یہ ہو گئے اب مجھے اس کی اتنی گریو چاہیتھی میں نے اس کو رکھ لیا اب میں اس میں دھنیا ڈالگوں گی ہم اس کو مکس کریں گے اور پھر میں اس میں فلیم آف کر دوں گی امید کرتے ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی پلیز کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی اور میری ریسپی کو اپنے فرینڈ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ